بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں زمین اور آسمان کے ذکر سنتا ہوں اسبعو للہ محفظ سما وافتر و محفظ آسمان زمین اور آسمان تسبیر کر رہی ہے ظاہر ہے صبح یہ ہماری زندگی میں کب ہو واجزان مہتر ہوں صفت ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی ہے ہمیں کب رغبت ہو کتنی رغبت ہونی چاہیے جو واجب ہے کب اس کب ہم وہ تو عدا کریں اور واجب کے لیے بھی جب نماز کا وقت ہو تو ہم پریشان ہوتے نماز کے لیے پہنچنے کی پہنچنے کی دیکھیں میں نے کل بھی وہاں بہتا بہت دیئے ٹاؤن میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے مومن کو چیک کرنا ہے تو تین چیزوں میں چیک کرو ان میں سے ایک چیز میں امام نے کہی ہے اسے چیک کرو اولے وقت نماز کہ جب نماز کا وقت ہو یہ باتیں کر رہا ہے یہ کھیل رہا ہے یہ ٹی وی دیکھ رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے آپ سفر کے اندر ہیں آپ ایسی سے کہیں شاید جہاں مکان نہیں ہے نماز پڑھنے کا یہاں مشکل ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں آفیس بیٹھے ہوئے ہیں کام ہے تو اب آپ کام کو کر رہے ہیں نماز کو آگے کر رہے ہیں یا کام کو کبھی نہ کہیں کہ ابھی کام امپورٹنڈ ہے کام کو یہ کہیں کہ ابھی نماز امپورٹنڈ ہے اور آپ یقین کریں اس کو اپنی زندگی پریکٹس کریں جو لوگ اول وقت نماز پڑھتے ہیں یا جو بھی بھراد ان کی زندگی کے سارے کام صحیح ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ نماز انسان کو نظم دیتی ہے نظم نظم دیتی ہے آیت اللہ قاضی تبا تبا ہی نے کہا ہے کہ اگر کوئی اول وقت نماز پڑھے اور کسی مقام پہ نہ پہنچے تو قیامت میں میرا گریبان پکڑے میرا گریبان پکڑے کیوں؟ کیونکہ یہ مومن کی صفت ہے رغبت عبادت کی طرف دل چاہے جوان کیونکہ جوان بیٹھے ہیں اپنے رب کی عبادت میں سب سے پہلے جاؤں اب یہی جوان اگر کسی کا عاشق ہو جائے تو اسے پتا ہو کہ اس کا جو محبوب ہے برحال عشق مجازی ہے نا دنیا تو برحال بری بھی آج کل تو ویسی ورچول عشق ہوتا ہے آج کل تو سوشل میڈیا پر اب انسان کو پتا ہو کہ اس کے محبوب نے کب آنا ہے تو اس کے آنے سے پہلے اس کی گلی کی کونے میں بیٹھے گا البتہ آج کل تو ایسا کچھ پایا نہیں جاتا یہ تو سب پرانی کانی ہے آج کل تو ختم ہوتا ہے تو جو عشق حقیقی ہے اس کی محبت کرنے والے کو آزان سے پہلے مسلح بچھا کے بیٹھنا چاہیے آزان سے پہلے کمال تو یہی ہے کہ وہاں جب خالق بلائے اور نگاہ پڑے تو یہ نہ ہو کہ یہ میرا بندہ بھی چل کے آئے گا نہیں میرا بندہ سے پہلے سے بیٹھا ہوا ہے اللہ کیا لذت ہے اس کام میں عزیزان یہ تب ہی ہوگی ہے دیکھیں یہ تو بالکل ویسے کہ میں آپ کو فلانے مولوک میں فلانی میں ڈھائی ہے مولانا صاحب رنگ کیسا ہے کہنا وہ رنگ ایسا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں سمجھائی سکتا مزا کیسا ہے مزا ہے پتہ نہیں ایسا بھی ہے ویسا بھی ہے جب تک خود نہیں چکھیں گے پتہ ہی نہیں ہے تو رغمت فل عبادت تب ہی ہے کہ جب آپ خود رغمت کریں عبادت کی طرف اس سے بات کو جب آپ خود لے کر آئیں گے تب ہی یہ آپ کے اندر وجود میں آئے گی